چھبیسویں آئینی ترمیم کے حکومتی مسوودے پر پی ٹی آئی ہی نہیں جی جو آئی کو بھی اختلافات تھے یہی وجہ ہے جب اتحادی حکومت نے پندرہ ستمبر کو مسوودہ منظور کروانے کے لیے مولانا فضل الرحمن سے حمایت مانگی تو مولانا نے انکار کر دیا مگر اس کے بعد مولانا فضل الرحمن کو مکمل طور پر آن بورڈ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور کامران مرتضی نے اس ترمیم میں اپنی جماعت کی طرف سے بھرپور انپوٹ دینا شروع کی یہی وہ وقت تھا جب مولانا کی ہی کوشش سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر اعتماد ملینے کا سلسلہ شروع ہوا پی ٹی آئی کے ارکان بیرسر گوھر، عمر ایوب اور آمیڈ ڈوگر، خرشید شاہ کی سربراہی میں قائم خصوصی پارلمانی کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے رہے اور دن رات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھرپور مشاورت بھی جاری رکھی نئے مسودے میں کئی ایسے نکات کو شامل نہیں کیا گیا جن پر پی ٹی آئی کو اعتراضات تھے ان میں خاص طور پر آئینی عدالت اور فوجی ٹرائل کے حوالے سے نکات شامل تھے ایسے میں 19 اکتوبر بروز ہفتے کی شب جب مولانا کو منوانے کی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی دی تو اس وقت بھی مولانا نے پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے ایک دن کی مزید محلت مانگ لی ایسے میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی اپنے کئی مطالبات پورے ہونے کے بعد اس آئینی ترمیم کی مکمل حمایت تو نہیں تو مکمل طور پر بوائی کاؤٹ بھی نہیں کرے گی مگر پی ٹی آئی نے رائے شماری کا بوائی کاؤٹ کر دیا پی ٹی آئی کے لیڈرز اب اس ترمیم کو جمہوریت پر بڑا دھبا قرار دے رہے ہیں ایسے میں بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ایک مرتبہ پھر ایسی بس مس کر دی جو ان کو سیاسی منزل تک نہیں مگر موجودہ ڈھلوان سے ذرا اوپر ضرور نکال سکتی تھی حالا جتنے بھی تلخ کیوں نہ ہو کیا کسی سیاسی لیڈر کو ایسے سیاسی مواقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ 26 آئینی ترمیم کی حمایت کر کے بانی پی ٹی آئی یہ تاثر نہیں دے سکتے تھے کہ اختلافات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو مگر وہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے سیاسی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اپنے سیاسی مخالفین سے سبق سیکھنے کو بھی تیار نہیں کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو گنجائش نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی نکل سکتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دوہزار بیس کی قانون سازی میں حصہ لے کر اس کاملی ثبوت پیش نہیں کیا اسی پر گفتگو رہے گی یہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے اس ترمیم پر دستقت نہیں کیا اس کا بوائیکوٹ کیا مگر یہ ان کا فیصلہ ہے کہ جو اس قانون سازی کے بعد ججز اور سی جے پی کی تقرری کے لیے ایک پارلیمانی بارہ رکنی کمیٹی بنے گی پی ٹی آئی اس کمیٹی کا حصہ ضرور بنے گی آپ سبی کے لیے سوال 26 آئینی ترمیم پارلیمانی قوتوں کا متفقہ بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کا بوائیکوٹ کیا پی ٹی آئی نے ایک اور سیاسی بس مس کر دی زیغم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت بارکرٹی سائز ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت نہیں سیاسی ایکیومن نہیں سیاسی حکمت عملی نہیں یہ جو ابھی ترمیم کا معاملہ چلا دس اجلاس رہے کمیٹی کے پھر مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر جتنی ملاقاتی نے اور مولانا فضل رحمان سے پی ٹی آئی کی باتوں کو آگے لے جا کے منواتے بھی رہے کیا پی ٹی آئی نے ایک اپنا پولیٹیکل پوائنٹ لوس کیا ہے نقصان اٹھائے گی اس کا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے لوس کیا ہے انہوں نے مولانا کے ساتھ انگیج کر کے جو پہلا ڈرافٹ تھا اس کی شکل بڑی حد تک تبدیل کروالی یہ ان کی کامیابی ضرور ہے اور میرے خیال میں یہ ایک غیر معمولی کام ہے اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں اس طرح کے ڈائلاگ میں پی ٹی آئی عام طور پر انگیج نہیں کرتی تو وہ مسلسل انگیج بھی رہی ڈرافٹ کو چینج کرنے میں بھی لگی رہی اور چینج کروانے میں اس نے ایک اہم رول بھی ادا کیا لیکن اس نے ووٹ بھی نہیں کیا تو میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے سیاسی طور پر محصر انداز میں اس کو کھیلا دیکھئے بل متفقہ نہیں ہے اس لئے متفقہ نہیں ہے کہ سب سے بڑی پارٹی اس میں شامل نہیں ہے تو اس کو اٹھاروی ترمیم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں بنتا مولانا اور پی ٹی آئی کے معاملات یہاں بالکل مختلف تھے مولانا کا کوئی نقصان نہیں تھا فائدے کے امکانات موجود تھے فائدہ یہ تھا کہ مولانا جس آئیسولیشن میں گھسے ہوئے تھے اس آئیسولیشن سے نکلنے کا موقع تھا مولانا کی جو توہین پی ٹی آئی نے کی تھی اور بعد میں جو توہین ان کے اپنے اتحادیوں نے کی تھی اس توہین کا بدلہ لینے کا موقع تھا اور مولانا نے دونوں سے خوب بدلہ لیا خوب ناک رگڑوائی اور اپنی شرائط منوائی کیا کیا انہوں نے بارگین کی یہ آگے چل کے ہمیں پتا لگے گا لیکن انہوں نے ایک جمہوریت کی بھی خدمت کی کہ پہلا ڈرافٹ جو بہت برا ڈرافٹ تھا خطرناک ڈرافٹ تھا جس کے بارے میں مولانا تو بہت سخت لفظ استعمال کرتے ہیں کالا ناک کہتے ہیں جس کا کہتے ہیں انہوں نے دانت نکالے یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن بھی ہے زیادہ صاحب نظام سے خفگی معاملات کو آسان کر دیتی ہے یا نظام کو ٹکرے مارنے سے کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو نظام سے خفگی بھی رہی تنقید بھی کرتے رہے راستہ بھی انہوں نے وہی سے نکالا دیکھیں اس دفعہ تو انہوں نے راستہ بنایا نا ٹکرے نہیں ماری میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں اس دفعہ تو وہ روٹ کر نہیں بیٹھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنا ساتھ دیا یہی کامیابی ہے لیکن جو پورا جی میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اثر انداز ہوئے انہوں نے ڈرافٹ کو بدل دیا پہلے ڈرافٹ کو دوسرے ڈرافٹ کی شکل میں لے آئے ٹھیک ہو گیا لیکن بیک گراؤنڈ میں جو آپ کا سوال ہے جو آپ نے باتیں کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں پی ٹی آئی کی جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے اس کا جو پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے اس پہ غور پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا زیاغم صاحب یہ آنے والے دن اب بتائیں گے ہمیں ابھی پانچ اکتوبر کے معاملات پہ غور کرنا چاہیے درست ہو گیا شہزاد صاحب پارلمنٹ میں بیٹھنے کے باوجود کمیٹیوں میں شمولیت کے باوجود مولانا صاحب سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا چھبیس ترمیم کی منظوری کے بعد آپ کو لگتا ہے جو عدالتی منظرنامہ ہوگا وہ سہولتیں لے کر آئے گا پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا میرا خیال ہے نہ مشکلات نہ سہولتیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے یہ ترمیم سیاسی طور پر اثر کے اندر نہیں افادیت کے اندر نہیں لیکن سیاسی طور پر پہ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں زیغم کی بات سے دوسرا میں اگری کرتا ہوں اور ضرور بلکل ہمیں اس کو اندر لائن کرنا چاہیے کہ مولانا کی سیاست کا یہ شائننگ آور تھا یہ شائننگ آور کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس سے بہتر شاید آگے بھی بہتر کریں لیکن کم از کم اب تک کی سیاست کا یہ شائننگ آور جہاں انہوں نے نقصان کو کم سے کم تر کیا اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی طور پر ایک بہت بڑی ترمیم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سیاسی اثرات تو دیکھنا پڑے گا پی ٹی آئی کا جاتا ہے ایک ذکر ہے پی ٹی آئی کی سیاست دو جوتوں میں چلتی ہے نا ایک نمبر ون عمران خان کی رہائی یہ سیاست کا ایک حصہ ہے دوسرا وہ حصہ ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سیاست کی جاتی ہے یعنی یہ جو ترمیم تھی یہ پاکستان کے حق میں تھی پاکستان کے لیے تھی پاکستان کے آئین میں تھی اس کے اندر کیا ایک مصبت کردار ادا کیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کا نرازگی آپ کے روز سے آپ کی پریشانیاں اپنی جگہ پہ لیکن کیا آپ پاکستانی بھی ہیں اور جب تک پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں تو کیا آپ کی تجابیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس ترمیم کی حد تک یا اس پاکستان کے نظام کے انصاف کی حد تک ایک مصبت اس کا کانٹریبویشن کریں اگر نہیں تو پھر آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے پیچھے کیا اس سے فرق نہیں پڑتا تھا بھلے وہ ووٹ نہ دیتے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا میں ان کی بات سے اصولی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن کمیٹیوں میں بیٹھ کے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور شاید بڑی حد تک انہوں نے مولانا کے ساتھ کیا بھی ہو لیکن کمیٹیوں کی حد تک بھی مصبت تجاویز جانی چاہیے تھی کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا اس کا اپنی ہے کیونکہ فائدہ وہ صرف ایک صورت میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا برہا ہوگا تو بدقسمتی سے وہ تو ہونے والا نہیں ہے لیکن جو کام ہو سکتے ہیں ان کو تو کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی ایک بریس میں آئینی ترمیم پارلیمانی قوتوں کا متفقہ بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کا بائیکوٹ حسن عصار صاحب کیا پی ٹی آئی نے سیاسی بس مس کی کوئی فائدہ کوئی نقصان یا کچھ بھی نہیں اور کوئی اثرات نہیں پہلے دو باتیں میں ارز کرنوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اس پینل کا حصہ نہ ہوتا یا اس چینل کے ساتھ بھی میرا تعلق نہ ہوتا تو میں یقیناً اس پینل پہ فخر کرتا پہلی بات دوسری میرے دوست نے دیرینہ دوست نے افتخار نے کہا کم سے کم بتیس ہزار تنخواہ انشور کرنا اس طرح کی بات میرا دکھ ذرا اس سے ایک قدم آگے ہے اس پاکستان کا کوئی اکانومس مجھے پانچ چھے افراد پہ مشتمل اگرینٹیڈ گھر میں رہنے والے خاندان کا بتیس ہزار میں گزارہ بتا دے یہ جھوٹ اس کو کیا انشور کرنا گولی مارو اور اتنے تو جانے ہیں اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف صحیح آپ نے کہا نا کہ پارلیمانی قوتوں کا متفقہ بڑا فیصلہ ستتر سال ہو گئے نام نیاد پارلیمانی قوتوں کے مشترکہ فوائد فوائد کی ہزارہ قسمیں ہوتی ہیں درست مشترکہ فوائد متفقہ فیصلہ اور پی ٹی آئی کا بائیکارڈ رہ گیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی بس کا میس ہونا تو اس کا فیصلہ وقت کرے گا مستقبل کو کرنے دیں یہاں وہ شیر یاد آ رہا ہے غور سے سنیں کام آئے شاید پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیئے چلیں چلیں دی ایک سے خار صاحب انہوں نے تو مستقبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور وہ رزانہ ہی مستقبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ فرمائی ہے ترمیم کے مرے لے میں قومی اسیمبلی میں آٹس جی حال یہی ہے بی بی سر کوئی امید کی ڈور رہ لینے دیں پچیس کروڑ عوام اس ملک میں رہتے ہیں فضاء ہوا میں نہیں ہوتی ہے خلا میں نہیں ہوتی سر یہیں آپ کے بفتگو کرنے سے اور شاید کئی سننے والوں پر بھی کسی وقت تصر ہو کہ کچھ ذمہ داریوں اور اوتھ لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے چلیں گے پھر کسی دیں اس لیے تو میں یہ باتیں کرتا ہوں ہاں شاہ باش افتغار صاحب قومی اسیمبلی میں آٹھ سینٹ میں پانچ نشستیں جی جو آئے کے پاس ہیں اپنے سیاسی قدمیں جس طرح بھی شہزاد صاحب نے بات کی کہ ایک شائننگ یہ تھا آور تھا مولانا صاحب کے لئے سے اور ملاقاتوں میں تو مزید پابندی ہوگی اور جو ترمیم میں سے کچھ ایسی ترمیم تھی جس کا برائی راست نقصان بانی پی ٹی آئی کو ہو سکتا تھا اس سے اس کو بچایا دوسری جو خوبصورت بات یہ ہوئی اور میں نے بہت پہلے کہا تھا جب الیکشن ہوا تھا الیکشن کے فارن بات کرتا تھا کہ آخر کار انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس ملک میں الیکشن ہوئے تھے اور تسلیم کر لیا کہ الیکشن کے نتائج کیا تھے تو فارم 45, 46, 47 والا جو کھیل تھا اب وہ کہیں دور چلا گیا ابھی وہ شروع ہوگا ایک تحریک سے جو غرب انکالے کوٹوں والوں نے اعلان کر دیا ہے اس میں وہ زیادہ استعمال ہوگا لیکن اچھی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کو تسلیم کر لیا گیا اس پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو تسلیم کر لیا گیا اس پارلیمنٹ کے اندر آئیز اور نوز کی جو دبے ہیں ان کو تسلیم کر لیا گیا اس پارلیمنٹ میں ہونے والی روایات کو تسلیم کر لیا گیا یہ ایک جو رات ساری رات دیوانہ وار ایک دوسرے کو ملتے رہے اور جب یہاں ڈالتے رہے کانفیڈنس بیلڈنگ میز ہوئے ہوں گے ویسے سب سے بڑی بات ہے جتنا سب ملے ایک دوسرے کو اور مولانا صاحب نے جتنی میز بانی کیا اس پر تو بہت میمز بنی ہیں بڑا ان کے بارے میں تو لطیفہ آ گیا نا کہ ان کا ببرچی نوکری چھوڑ کے چلا گیا اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں اتنے کھانے پکا جاتے اور اتنے لوگوں کو روٹی کیا جا سکی اور ایک تو ہے کہ پارلیمنٹ کو تسلیم کر لے گا اور حقیقت تھی اور اس کو بہت ابتغار طب اس نئی قانون سازی کے نیچے کمیٹی کو بھی آج تسلیم کر لیا گیا ویسے بھی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بنی انہوں نے لڑکے اپنے حصہ لیا بلکو یہ یہ پڑی پوزیٹیف بات ہے تنس نہیں ہے اس پڑی پوزیٹیف یہ ہے کہ یہ ایک پکستان اب اب بانی پی ٹی کی بانی پی ٹی نے فائدہ اٹھا لیا سب سے پہلی درخواست ہے کہ یہ نیب کا کا نیب نیا ہے ہے اس سے مجھے جو فائدے پہنچے ہیں ان فائدوں کا مہر تک پہنچنا لازمی ہونے چاہیے تو بھائی وہ نیب میں جو تبیلی کی ان کو تو آپ گالیاں بکتے ہو ان کو تو آج آج بھی آپ چور ہو چکا بدماج اور فراوڈیا کہتے ہو کہ انہوں نے نیب میں اس لیے ترامیم کی کہ ان کو فائدہ پہنچے درخواست تو آپ نے سب سے پہلے زیادی تو ٹھیک ہے اچھا ہے کہ پارلیمنٹ چڑی اچھا ہاں اب کالا ناک کون ہے یہاں ایک انفیوجن بہت بڑا کریٹ ہوگا میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے شہرہ کر دیا ہے آپ نے شہرہ کر دیا ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اس کالا ناک کی بات کر رہے ہیں جو مولانا صاحب نے کہا یہ ہم اس کالا ناک کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ابرتے ہوئے نوجوان سیاسی رہنموان نے دن رات محنت کر کے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا جو وہ کالا ناک کی تشریح کر رہا ہے کیا دو ڈیفرنٹ کالے ناک ہیں اور کیا ان دو کالے ناکوں کے ساتھ دو ڈیفرنٹ قسم کی جنگ پارلیمنٹ لڑے گی میں پارلیمنٹ کے لیے دعا ہی کرتا ہوں کہ اب خدا کا واسطہ استقام آنے دو یہ جو جلسے جروسوں کی تیاری کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا باتوں کو آگے لے جاؤ آگے چلیں گفت گفت گفت